جج نے جب دبائی کے لولر کی ایکس وائف سے پوچھا ان کو دبائی کے شاہی محل میں کیا کیا فیسلیٹیز دی جاتی تھیں جو جواب انہوں نے بھرے کوٹ میں دیا وہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ ہی جیسے اڑ گیا دوستو جس شخص نے اپنے پورے شہر کو ہی ایشو ارام کا اڈا بنا دیا ہو اس کی پرسنل لائف کتنی شہانہ ہوگی اس کا اندازہ لگانا شاید اتنا مشکل نہیں ہے ہم بات کر رہی ہیں دبائی کے امیر شیخ یا پھر دبائی کے کینگ شیح محمد بن راشد المکتوم کی یہ نہ صرف دبائی کے بادشاہ ہیں بلکہ پورے یونائنٹیڈ ارب ایمرس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر اس کو ایک ہزار برابر حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کیا جائے اور اس میں سے صرف ایک حصہ نکال کر حرچ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر اس میں سے ایک ٹیسلا روستر ایک رویسلائز فینٹم دو لینڈ کروزر اینڈ 300 سیریز ایس ویوز اور پام جو میرا پہ ایک ایلی شان بیچ ویلہ خریدا جا سکتا ہے سی ایو ورلڈ میکزین اور بیسنس انسائنٹر کی ایک ریسنڈ ریپورٹ کے مطابق دبائی کے رولر چار ارب یو ایس ڈالر کے مالک ہیں یہ تو ہے ایک اوفیشل فیگر کہ ایس ڈی میٹ کے مطابق دنیا بر میں ان کی تمام ڈیریکٹ اور انڈریکٹ پرابرٹیز یا انویسمنٹس کو ملایا جائے تو دبائی کے رولر 13.9 بلین ڈالر کے مالک بنتے ہیں انڈین کرنسی میں یہ ایک ہزار چوراسی ارب جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم تین ہزار ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے اب ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ موٹی رقم کسی کے پاس ہوگے تو اس کے خرچ بھی اسی لیول کے ہوں گے شے محمد کی کار کلیکشن کی بات کے جائے تو ان کے پاس دنیا کی کئی مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہیں جن میں رولز رائز فیلٹم جن میں رولز رائز گوست بکاتی ویرن پکاسو اور نیو ڈیول سکسٹین شامر ہیں لیکن اکثر ان کو مستین جی سکسٹین میں ہی دیکھا جاتا ہے جو شاید ان کی سب سے فیورٹ ایس یو وی ہے ان کی ہر گاڑی کا نمبر دبائی ون ہے جو دبائی کا وی آئی پی نمبر کہلاتا ہے اور اس کو دبائی کے رولر کے علاوہ کوئی بھی حریت نہیں سکتا حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ صرف اس نمبر کی پرائس ہی ان کے گاڑیوں کی پرائس سے زیادہ ہے جی ہاں ان کے سب سے مہنگے گاڑی نیو ڈیول سکسٹین کی پرائس ٹو پائنٹ ٹو ملین ڈالر ہے جبکہ دبائی ون کی پرائس کم سے کم بھی اس گاڑی کی پرائس سے ٹائن ٹائم زیادہ ہے اس کا انتاظہ اس بات سے لگایا گیا ہے کہ بھئی کہیں ایک عرب پتی لڑکے ابو سبا نے اپنی کار کا نمبر دبائی فائیو نائن ملین ڈالر میں پرچیز کیا تھا جبکہ اس کی گاڑی کی قیمت آٹھ لاک ڈالر تھی دبائی میں وی آئی پی نمبر پلیٹس کی قیمت تب بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے پلیٹ کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے اب اگر سبو سبا نے دبائی فائیو نمبر نوے ڈالر یعنی ستر کروڑ روپیوں میں پرچیز کیا تھا تو سوچیں کہ دبائی کے رولر کی گاڑی کا دبائی ون نمبر کس پرائس میں خریدا گیا ہوگا گاڑیوں سے ہٹ کر اگر بات کے جائے اوفیشلی شیح محمد بن راشد دبائی میں ہی واقع زبیل پیلس میں رہتے ہیں یہ ڈیڑھ سو اکڑ کا آلی شان ایریا کئی چھوٹے بڑے محلات سے بھرا ہوا ہے اتنا بڑا ایریا اور اس میں کئی محلات دے کر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ شاید ان کے پوری فیملی یہی رہتی ہوگی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے زبیل پیلس کے بلکل آپوزٹ سو اکڑ کا ایک اور لش گرین انکلوس ایریا بھی ہے جو صرف ان کے بیٹے دبائی کے کرون پرینس شیح حمدان بن راشد المکتوم کے لیے بنا ہوا ہے بات ابھی یہاں ہتم نہیں ہوئی چھے شادیاں کرنے والے اور چھبیس بچوں کے باپ نے اپنی فیملی کے لیے صرف یہ دو محلات ہی نہیں رکھے دبائی میں ہی دو پرائیوٹ آئیلینڈ بھی شیح محمد کے پاس موجود ہیں ایک پرائیوٹ آئیلینڈ جمیرہ بیچ کے قریب ہے جس میں سترہ چھوٹے بیچ ویلاز اور ایک شاندار پیلس بنا ہوا ہے جبکہ دوسرا آئیلینڈ پام جمیرہ کے قریب ہے جس میں پرائیوٹ بیچ دو پیلسز اور ہرے بڑے خوبصورت گارڈن دیکھے جا سکتے ہیں اگر من ہو کچھ اور دیدہ کرنے کا تو دونوں آئیلینڈ پر پرائیوٹ یارڈ بھی موجود ہیں صرف ایک دو نہیں بلکہ ہر آئیلینڈ پر چار سے پانچ یارڈ پارک ہوئی دیکھی جا سکتے ہیں ان سب یارڈ کے علاوہ دبائی رولر کے پاس ایک سپر یارڈ بھی موجود ہیں جس کو آفیشلی دوبائی یارڈ کا نام دیا گیا ہے چار سو ملین ڈالر یا پھر تین ہزار ایک سو بیس کروڑ روپیوں میں تیار کی جانے والی یہ اپنے طرز کی سب سے لکسری یارڈ سمجھے جاتی ہے دوبائی میں اس کو پیار سے فلوٹنگ برجل عرب بھی کہا جاتا ہے پانچ سو اکتیس فیٹ لمبی اور آٹھ فلور اونچی اس یارڈ میں پچاس حانہ سویٹس ایک ڈسکو سکوش کوٹ اور سویمی پول بھی موجود ہے لیکن اس یارڈ کی سب سے حاصل بات یہ ہے کہ اس میں سمبرین بھی اسٹال ہے جیہاں آپ نے صحیح سنا سمندر کے کسی بھی ایریا میں اگر من ہو پانی کے اندر کی دنیا دیکھنے کا تو یہ کم انتہائی اسانی سے کیا جا سکتا ہے شیح محمد بن راشد کی دولت کا جال صرف دوبائی تک ہی محدود نہیں ہے دی گارڈین کی کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوبائی کے رولر کی پراپٹی کی ایک بہت بڑی امپائر لندن اور سکوٹ لینڈ میں بھی موجود ہے ایک ایسٹری میٹ کے مطابق پورے بڑیٹن میں ایک لاکھ ایکر سے بھی زیادہ زمین دوبائی کے شیح کی ملکیت ہے یہ تو پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ ان کی کتنی پراپٹیز ہیں کیونکہ زیادہ پراپٹیز انہوں نے تھرڈ پارٹی کمپنیز کے ذریعے پرچیز کر رکھی ہیں اور یہ کمپنیز ٹیکس فری کنٹریز میں ریجسٹر ہیں جہاں کمپنیز کو کسی قسم کا بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا ان کی بریٹن کی پراپٹیز میں سکسٹی تھری ایکرز پر پھیلا ہوا یہ کنٹری ہوسٹ بھی شامل ہے جس میں ففٹی ایٹ بیڈرومز، تین ہیلی پیرز اور سولہ بیڈرومز کا ایک ہنٹنگ لوج بھی موجود ہے اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے انگلین کی ایک ویلج دلہن میں یہ پراپٹی فورٹی فائیو ملین پونٹس میں خریدی تھی اور اس کو خریدنی کا مقصد یہاں گوڑوں کا استبل بنانا تھا کیونکہ یہاں سے گوڑوں کی ریز کا ایک فیمس ریز ٹریک صرف چند کلومیٹر ہی دور ہے اب گوڑوں کی بات نکلی ہی ہے تو جان لے کہ دبئی کے شیخ کو ریز کی نسلی گوڑوں کا اتنا شوک ہے کہ دنیا کے جہاں کہیں بھی کوئی اچھا گوڑا نیلام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مو مانگے پیسے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں اس کی چیتی چاکٹی مثال یہ گوڑا ہے جس کو یہ لنگ گولڈ کہا جاتا ہے اس کو حال ہی میں دبئی کے رولنوے 4.3 ملین ڈالر میں خرید کر سب کی چہروں کا رنگ ہی اڑا دیا ان کو صرف ریز میں گوڑے دھرانے کا شوک ہی نہیں بلکہ انہوں نے ایک کمپنی بھی بنا رکھی ہے جو دنیا بر میں کئی ہوس ریسنگ ٹریک کو اپریٹ بھی کرتی ہے اور ریز کے نسلی گوڑوں کی بریڈنگ بھی کرتی ہے لیکن یہ کوئی اکیلا بزنس نہیں ہے جو شیح محمد بن راشد کے نام پر ہو دبئی کے لگ بھگ سارے ہی بزنس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا نام نظر آ ہی جائے گا ایمریس ائر لائن سے لے کر ریل سٹیر سے لے گے اور کنسٹرکشن کمپنی جیسے اربوں کے بزنس کا فائدہ کم پھر کر دبئی کے رولر کو ہی جاتا ہے ویسے تو جب ایمریس ائر لائن ہی ان کی اپنی ہے تو ان کو کسی پرائیویٹ پلین کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی شیح کے پاس دو فولی کسٹومائز بوئنگ سیون فور سیون موجود ہیں صرف ایک جہاز کے قیمت چار سو اٹھارہ میلیون ڈالر ہے جو تقریباً تین ہزار دو سو ساٹھ کروڑ روپے بنتی ہے لیکن اس امونٹ سے زیادہ تو انہوں نے اپنی ایکس وائی کو ڈائیوورٹ سیٹلمنٹ میں دیئے تھے جی ہاں شیح محمد بن راشد کے شخانہ حرچ کے چرچے پوری دنیا میں فیمس ہیں لیکن ان چرچوں میں مزید اضافہ 2019 میں ہوا جب انٹرنیشنل لیوز ہیڈلائن میں شیح کا نام آنے لگا شیح کی سب سے چھوٹی بیوی پرنسیس ہیہ نے یوکے کے ایک کوٹ میں ڈیوورٹ سیٹلمنٹ کے لیے شیح سے ون بلین پونٹس کا دعویٰ کر ڈالا دو سال تک کیس چلنے کے بعد کوٹ نے 2021 میں دبئی کے شیح کے خلاف فیصلہ دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنی ایکس وائف پرنسیس ہیہ کو 550 ملین پونٹس ڈیوورٹ سیٹلمنٹ کی مد میں ادا کریں یہ امونٹ انڈین کرنسی میں لگ بھگ 5300 کروڑ جبکہ پاکستانی کرنسی میں 13678 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے کیس کے دوران پرنسیس ہیہ نے کوٹ کو بتایا تھا جب وہ دبئی میں رہتی تھی تو ان کے پاس لیمٹ لیس پیسوں کا ایکسیس ہوتا تھا یعنی وہ جو چاہتی خرید سکتی تھی جہاں چاہیں پیسے لٹا سکتی تھی انہوں نے کوٹ کو مزید یہ بھی بتایا کہ صرف ان کے پاس 15 سے 20 لگزری منشن ایک سوپر جارڈ اور کئی پرائیویٹ جیٹس ہوتے تھے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پرنسیس ہیہ کو پیلس کا خرچ چلانے کے لیے ہر سال 100 ملین ڈالر سے بھی زیادہ اور صرف شاپنگ وغیرہ کے لیے 11 ملین ڈالر ملتے تھے یعنی صرف شاپنگ کے لیے 85 کروڑ پاکستانی روپیز میں 219 کروڑ وہ بھی صرف ایک بیوی کے دوستو امید کرتا ہوں انفو وائز کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی لائک کمنٹ فیکشن میں ضرور دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی انفو ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ موسیقی موسیقی